ناظرین اکرام میں آج بہتی دست بستہ ہاتھ جوڑ کے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں تمام جیت علماء اکرام سے اور تمام ہی مسالک کے علماء اکرام سے چھوٹا موہ اور بڑی بات ہو جائے گی لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک طفل مکتب کی حیثیت سے میری بات کو سن بھی لیجئے گا قبول بھی کر لیجئے گا اور معاف کر دیجئے گا کہ اگر کہیں خدا نہ خاصتہ میں اپنی دومین سے باہر جا کے کوئی اگر بات کر رہا ہوں اور یہ میں صرف علماء اکرام سے بات کرنا چاہتا ہوں سیاستدانوں سے تو مجھے کوئی امید کسی قسم کی کوئی امید نہیں ہے نہیں کسی قسم کی کوئی امید نہیں ہے واللہ میں آپ کو بتاؤں کہ امید کے سارے دروازے میں نے پاکستانی سیاستدانوں کے اوپر تو جو ہے وہ اپنے تئی مکمل طور پر بند کر لیے جن کو آج بھی آج بھی اس سیچویشن میں بھی اس وقت بھی اس لمحہ موجود میں بھی کہ جس لمحہ موجود میں مستقل وہاں سے خبریں آ رہی ہیں اور ایسا نہیں ہے کوئی ہم گاؤں گوٹھ میں رہتے ہیں کہ جہاں پر وائی فائی ناؤ انٹرنیٹ ناؤ الیکٹرونک میڈیا ناؤ سوشل میڈیا ناؤ یعنی لمحہ بلمحہ وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ ایک یوں کہی ہے کہ اپنے طاقت کی جنون کے اندر اور جنون کی انتہا کے اندر اسرائیل نے وہاں پر سب کچھ وینش کرنے کی ٹھان بھی لیے اور وہ وینش کر رہا ہے ہزاروں شہادتیں ہو چکی ہیں ہو چکی ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ایک وی میٹرس پر جو ہیں جو بچے ہیں ان کو بھی اسرائیل شہادتوں کا جام پہ لارا ہے اور وہ بھی پیتے چلے جا رہے ہیں ظاہر ہے ان کو تو قبلہ اول کی محافظت کے لئے اللہ تعالیٰ نے منتقب کیا ہے نا ایک آنے والے بچے کو جو کہ ابھی دنیا میں آکے چند سانسے لے رہا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس قبیل کا مجاہد بنایا ہے جو قبلہ اول کے مجاہدین ہیں محافظین ہیں بنیادی طور پر بڑے نام حساب ان کے کردار بہت اوچھے ہیں ان کے نام بہت بڑے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے مقصد کے لئے بنایا ہے میرے آپ کے جو سیاستدان اور لیڈرز ہیں وہ اس مقصد کے لئے ہیں کہ آؤ کھیلوں کرسی کرسی آؤ کھیلیں کرسی کرسی تمہاری کرسی میری کرسی تمہاری حکومت میری حکومت یہ حکومت وہ حکومت یہ کرسی وہ کرسی یہ سیٹ وہ سیٹ یہ پروونشنل اسمبلی یہ نیشنل اسمبلی یہ پارلیمنٹ اسی چکر کے اندر لگے ہیں مر جائیں گے اس چکر کے اندر یعنی مو سے اب جھاگ نکلتا ہے ایک دوسری کی دشمنیوں کے لیے اور دوسری کی نفرتوں میں اتنی بات جو ہے سمجھ نہیں آتی کہ کل بروزِ محشر اللہ تعالیٰ جو ہے اس بار پر سوال کر لے گا کہ سب کچھ تھا تمہارے پاس طاقت تھی لیکن تم جو ہے صرف اور صرف اپنی طاقت اور کرسی کے نشے کے اندر بدمست ہوئے ہوئے تھے تو ان سے تو مجھے کوئی امید نہیں ہاں میں علماء کرام سے بہت ہی عدب کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں تمام ہی مسالک کے تمام ہی میرے لئے قابل احترام حساب سب ہی میرے لئے قابل احترام ہیں آپ لوگوں کی آواز جو ہے وہ سنکرونائز کیوں نہیں ہوتی آپ لوگوں کی آواز کو جو ہے مرکزیت کیوں نصیب نہیں ہو رہی آپ ایک مرکز پہ آکے کیوں نہیں کھڑے ہو رہے یہ قبلہ اول کسی کے مسلک کا نہیں ہے صاحب یہ قبلہ اول کسی فرقے کا نہیں ہے صاحب یہ قبلہ اول جو ہے کسی ایک مولوی کا کسی ایک عالم دین کا نہیں ہے صاحب یہ قبلہ اول کسی ایک سکول آف تھوٹ کے پیروکاروں کا نہیں ہے صاحب یہ قبلہ اول صرف پاکستانیوں کا نہیں ہے صاحب یہ قبلہ اول صرف ہندوستانیوں کا نہیں ہے صاحب یہ قبلہ اول صرف سعودیہ کے لوگوں کا نہیں ہے صاحب یہ قبلہ اول دنیا کے تمام مسلمانوں کا ہے دو عرب مسلمانوں کا ہے دو عرب مسلمانوں کا ہے یہ قبلہ اول وہ ہے جس کی طرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش سترہ مہینے تک اپنے روخِ انور کو کر کے نماز ادا کی ہے یہ قبلہ اول وہ ہے آج ہماری آواز مستحکم کیوں نہیں ہے مل کر کیوں نہیں بیٹھتے اس مسئلے کے اوپر اور بیٹھ کے کسی ایک ورڈک کو دیکھے پوری قوم کی جو ہے وہ رہنمائی کیوں نہیں فرماتے کیوں نہیں بطلاتے پوری قوم کو کہ ہمیں بنیادی طور پر کرنا کیا چاہیے لوگ بچارے اس وقت قسمسا رہے ہیں رو رہے ہیں تڑپ رہے ہیں خون کے آنسوں رو رہے ہیں پریشان ہیں وہ دیکھ دیکھیں ان مناظر کو جو ہے اپنے کلیجے کو کاٹ رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ بنیادی طور پر کیا کر رہنمائی کیجئے آگے بڑی آگے بڑیت کے بڑھ کے رہنمائی کیجئے ایک جگہ بیٹھئے اور قبلہ اول کے حوالے سے پوری پاکستانی قوم کو مسلمانوں کے ایک سٹینز دیجئے ان کو بتلائیے کہ ان کو بنیادی طور پر قبلہ اول کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے یاد رکھئے بڑا ڈیسائسف مومنٹ ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے جو کام لینا چاہتا ہے اس قبیل کا حصہ بن جائیے جس قبیل کو اللہ تعالیٰ نے منتقب کیا ہے